السلام علیکم ناظرین نیوزوٹین حلالباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے رضا تیاز کی اہم خبر پر السلام علیکم امجداللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی میرے ساتھ میں جو ہے ہمارے نارائن کھیڑ کے مسلم ایکشن کمیٹی مسلم ایکشن کمیٹی کے آپ کا نام ہمارے یہ مسلم ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ایکچولی آج سے کچھ دن پہلے مارچ چوبیس دوہزار تیویس کو جو ہے ٹیمریز کے ایک کالیج ٹیمریز کے ہاسٹل میں ایک کمسین لڑکی جو ہے ایک لڑکی کو جنم دی تھی اور یہ واقعے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا جا رہا تھا تو مجھے جیسا ہی معلوم ہوا تو تقریباً ایپریل کی فرسٹ یا سیکنڈ تاریخ کو میں جو ہے نارائن کھیڑ گیا تھا اور وہاں پر ہاسٹل کا معنی کیے تھے ہم اور نارائن کھیڑ پولیسی سٹیشن پہ ملے پھر بعد میں اس کے بازو کے ایک پولیسی سٹیشن ہے وہ سرگاپور پولیس سٹیشن یہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد میں وہاں کی جو پرنسپل میڈم ہے یہ لڑکی کو اور وہ بچی کو یعنی ماں کو بیٹی کو پندرہ کلومیٹر دور لے جا کر وہ لڑکی کو کنڈی پہ پھیک دیئے بعد میں دوسرے دن وہ کتے کھا رہے تھے اس کی بچی کو کنڈی پہ تو کوئی لوگ دیکھ کے سرگاپور پولیسی سٹیشن کے سائی کو بولے تو سرگاپور پولیسی سٹیشن والے اس کو ریکاور کرے تو یہ واقعہ جو ہے میں وہیں سے ہمارے محمود علی صاحب سے بات کیا یکی خان صاحب سے بات کیا جو پریسیڈنٹ ہے ٹیمریز کیا اور ہمارے شفیو اللہ صاحب آئی ایف ایس سے بات کیا بات کرنے کے بعد میں چار لوگوں کو سسپنڈ کیے پرنسپل کو نرس کو کہ بچی پریگننٹ کیسا ہوئی پھر اس کے اوپر کوئی تیخی خات نہیں ہو رہی تو چار لوگوں کو سسپنڈ کیے اور سرگاپور پولیسی سٹیشن میں جو ہے جو ایف ایر ایشیو آتا اس کے اندر دو لڑکوں کو گرفتار کرے جو بچی کو پریگننٹ کرنے کے لیے ذمہ دار تھے تو ابو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ وہاں کے مخامی امیلے وہاں کے جو مخامی امیلے ہے ڈی ایر ایس کے مہارڈی بھوپال رڈی امیلے ساپ کو بڑا چھرکا لگا اس سے امجد اللہ خان نعرہ انکھیل کئی کو آیا مسلم ایکشن کمیٹی وہاں پر کیوں کام کر رہی انہوں کیا کیے ایک آدمی کو جس کا نام محمد رزاق ہے اس کو ایک فرضی کمپلینٹ دلائے کمپلینٹ کیا دلائے کہ ٹیمریز کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں مسلم لڑکیوں کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ بول کے بیس آدمی کے اوپر ایک ایف آئی آر ایشو کر آئے تو ایف آئی آر نمبر سکسٹی تری آف ٹونٹی ٹونٹی تری ڈیٹٹ سیون فور ٹو تھاؤوزن ٹونٹی تری کے دن ایک ایف آئی آر ایشو کر آئے جس میں میرے کو اے نائنٹین بنائے اور ایک سنجیو ریڈی بول کے کانگریس کے کانٹیسٹیٹ کانڈیڈ اور مسلم وکاس مسلم ایکشن کمیٹی نارائن کھڑکے سارے آرگا جو بھی اس میں لوگ پورا یہ ایف آئی آر میں کیسے سنگین مخدمات لگائے آپ مخدمات کیسے لگائے دیکھئے ٹو ٹونٹی ایٹ اے فائنٹ فائی ون بی آئی پی سی ٹونٹی تری پاس کو ایکٹ آف ٹو تھوزن ٹو ایل یعنی ہمارے اوپر پاس کو ایکٹ لگا رہے ہیں انہوں جو بچی کو کون ریپ کرا اس پہ پاس کو ایکٹ نہیں لگ رہا بچی کیسا پرگنٹ ہوئی وہ لے کے جا کے انہیں ایویڈنس کو ڈیمیج کری پرنسپول کو ایریسٹ نہیں کر رہی ٹیمیریس والوں کے خلاف میں ایکشن نے اور آن نارائن کھڑ ایس آئی کا یہ پوری سراسر بدماشی ہے یہ نارائن کھڑ کے جو ایس آئی ہے ونکرڈ ریٹی نام ہے ان کا تو ونکرڈ ریٹی صاحب اور ایمیلے صاحب مل کے دونوں جنہیں ہمارے پر ایک ایف آئر ہم کوئی ایف آئر ہوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم برابر فیس کریں گے ہائی کورٹ جائیں گے لیگلی لڑیں گے جو کرنا ہے کریں گے لیکن یہاں پر کس خدر بدماشی ہوئی آج ہم اس سلسلے میں نارائن کھڑ کے جو مسلم ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ ڈی جی پی سے ملاقات کی ہمیں ڈیریکٹر جنرل آب پولیس انجانی کمار صاحب سے اور ان سے ہم مطالبہ کرے ہیں کہ یہ بچی کیسا پرگنٹ ہوئی یہ ہاسٹل میں جو ایویڈنس کو مٹھائے وہ پرنسپل کو گرفتار کرو نرس کو گرفتار کرو واجمن کو گرفتار کرو سارے ٹیمریس کے سکولوں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤ ہاسٹلوں پہ اور کنسرن لیڈیس ناکے کے لیڈیس کانی شٹیبلوں کو وہاں پر ڈالو برحال کئی مطالبہات لے کر ہم آج ڈی جی پی سے ملے ہیں اور یہ ایف آئر کو کلوس کرنے کا ہمارا مطالبہ ہے یہ ایف آئر ہمارے اوپر جو بک کیا گیا ہے سراسر غلطی ہے یہ ہمارے تاتھ نائنصافی ہے اور ایسے ایف آئروں سے ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں امیلے بھپال ریڈی صاحب کان کھول کر سن لو مسلمان ہورڈ دیئے تو تم امیلے بنے مسلمان ہورڈ دیئے تو ٹی آر ایس گورنمنٹ بنی اگر تم ہمارے کوئی ڈرانے دھبانے کی کوشش کریں گے آنے والے الیکشن میں تمہاری زمانت نہیں بچیں گی یاد رکھ لیجئے شکریہ ناظرین نیزوڑی ہندرواد چل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ایسی گھتی یاد دیں میں ہمیں ابراہیم اللہ حافظ دیجے جوزے پایی